اس طویل سفر میں انسان نے ہزاروں سال کے اس طویل سفر میں آخر کیا پایا جس میں وہ نامعلوم تاریخ کے تاریخ غاروں سے نکل کر سیاروں کی تابناک دنیا تک جا پہنچا ہے مانا جاتا ہے کہ حجری وحشیت سے جوہری مدنیت تک انسانیت کی پیشرفت زمین کے زمانوں کی سب سے زیادہ عظیم الشان سرگزشت ہے اور ابھی تو انسانی علم کی دودھ بڑائی ہوئی ہے ابھی تو وہ گھٹنوں کے بھل چل رہا ہے ابھی تو اسے اپنے پیروں پہ سیدھا کھڑا ہونا ہے پھر بھی اس بچے نے کتنی چیزیں الٹ پلٹ کر رکھ دی ہیں وجود کے سہن میں کیا کچھ لا بکھیرا ہے کیا کچھ توڑا ہے کیا کچھ جوڑا ہے اور اس طرح کیا کچھ پایا ہے اور کیا کچھ بنایا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ اس نظام شمسی کی عجیب ترائیتیں اس قرع عرض کے سینے پر لکھی گئی ہیں اور یہ کہ یہ سب سے زیادہ ماجرہ ناک قرعہ ہے ایک راست کامت جانور کتنا جہردار نکلا ہے جس کے بل پر اس زمین نے آسمان پر سر اٹھایا ہے یہ سب کچھ ہوا ہے لیکن یہ سب کچھ کس لیے ہوا ہے انسان نے ہزاروں سال کے اس سفر میں کیا پایا چاند تمہاری مٹھی میں آ گیا اور آئندہ تم سورج کو اپنی بغل میں دبال ہوگی پر اس سے تمہارا مقصد آخر کیا ہوگا اجاد اور تسخیر دانش کا سب سے بیش قیمت وظیفہ ہیں مگر کیا انسانوں کا یہ شاندار انہماک اپنے شرمناک جرائم کو بھلانے کی کوششیں تو نہیں کرن ہا کرن اور ہزار ہا ہزار سال کے اس بادیا نشین نے اپنے گرد پرحجوم شہراؤں اور پرشکوہ شہروں کی ایک بھیڑ لگا رکھی ہے پر سوچنا یہ ہے کہ اس بھیڑ میں اس نے کہیں اپنے آپ کو تو نہیں کھو دیا وہ دانش تاریخ کے یوم القیام میں اپنا کیا جواز پیش کرے گی جس نے زمین پر زندگی کو کچھ اور مشکل کچھ اور ناسازگار بنا دیا اس تہذیب کو تباہ کن اسلحے کے بجائے اپنے وجود کے جواز میں کوئی معقول دلیل پیش کرنا تھی اور یہ ایک علمناک حقیقت ہے کہ وہ دلیل ابھی تک پیش نہیں کی جا سکی کیا اس حد کا انسان نیزہ بردار وحشیوں کی نسبت سے زیادہ مطمئن اور زیادہ مسرور ہے کاش یہ دعویٰ کیا جا سکتا کہ ہر آنے والی نسل گزشتہ نسل سے اور ہر آنے والی صدی گزشتہ صدی سے زیادہ سعید اور خوش بخت ثابت ہوئی ہے اس تہذیب کے بطن میں وہ افونت آخر کس نے انڈیل دی ہے جس نے اس تہذیب کی سانسوں کو زہرناک بنا ڈالا ہے یہ حقیقت بشدت مارز اظہار میں آنا چاہیے کہ تہذیب کے اس بے مہر ارتقا کی فضا زندگی کے لیے ناسازگار ثابت ہو چکی ہے ارتقا ایک استلاح ہے اور انسانی سکون و سعادت کو بہرحال استلاحوں سے زیادہ قیمتی قرار پانا چاہیے موسیقا